شی راتھا کرشنائے نمو نمہا سرپتم میں بھگوان شی راتھا کرشن کے شی چرن کملوں کی وندنا کرتا ہوں آپ سبھی بھاک شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں گراند شی شی راتھا رس سدھانتی سے آج ہم اس ادھائے کا شون کریں گے جس کا شی شک ہے راتھا ماتھوری کی سمتی جو اس گراند میں اس پرکار سے وڑنیت ہے ہی شی راتھے میں نف پریمل سے علسد پرفلت ملکہ پشپو کی مالا سے پریویشت تمہاری کھوپا نیوڑ سندور بندور سے شوشو بھی تمہارے للاٹ پردیش انرپم دیر اپانگ چھوی پریم اللہ سپون چندرکہ کے مدھور ہاس ایوہم تمہارے مدھو مادھور کچل یوگل کا دھیان کرتا ہوں شریپاد نے پچھلے شٹوک میں اپنے سپورتی میں شیشی راتھا ماتھب کو ناگر ویتھی میں کھیلتے اور نرجن و دھان میں ملتے ہوئے دیکھا تھا کریڑا ایوہم ملن کا رس بھوک کیا تھا آسوادن اوش یوگل ماتھوری کا ہے کینطو نجت گیان راتھا رانی میں ہی ہے راتھا رانی کے کانت ہونے کے ناتے ہی شام سندر ان کی درشتی میں مدھور ہے سو تنتر روپ سے نہیں کانت ملن کے فلسروب شیراتھا کے سندر ماتھور میں جو اچھلن آتا ہے وہ کنکری کے ریپرم آسواد ہے پچھلے شلوک میں شریپاد نے اپنی سپورتی میں ملن لیلا میں شیراتھا کے اچھلت سندر امرت کا آسوادن کیا تھا اب اس شلوک میں سادک ویش میں شریپاد اسی سندر رس کی ابھی وقتی پرستود کر رہے ہیں سادک ویش میں بھی ستھ سروب کے نیوڑ جھنکار ہے کیا سپورتی کیا سپورتی کا ویرام ان کے انتر میں شیراتھا رانی سے تک کھیل رہی ہیں جب انہیں کیشو اور ویبب سے شوشوفت ہو کر کانت میں کانت سے مل دی تھی تب ان کے دھمل نے نو پریمل سے اولسد پرفلت نو ملکہ مالا کے سیوگ سے کیسی اپور وشوبہ پرابت کی تھی مہا بھاو میں شیراتھا رانی کا کیش پاش وشور کے کیشو کی طرح دے کا ویکار ماتر ہی نہیں انتکرن کی کرشن بھاونا میں وردیا ہی شی کرشن ورن کےشو کے روپ میں مستق پر پرکٹ ہوئی ہیں شیراتھا کی منو وردی روپی لطانکور سموش شی کرشن چندن کے کارن کرشن ورنت و پرابت کرنے سے اور پریم سدھا میں شکت ہونے سے سوشم ایوم آیت ہو کر مانو کیشو کے بہانے بہاں نکل آئے ہیں اتیو اسنکرت کیش کلاب کا سوندر ہی اننے سادھارن ہے وشو میں ان کی تلنا کہیں نہیں شیراتھا کا ویلاس وسترت ارثات است ویست کیش پاش دیکھ کر ہماری پچھ اور پنکھوں کا ترسکار ہو اس آشنکہ سے لچت ہو کر چمریا پروتوں پر ایوم میور ونوں میں چلے گئے ہیں ایسے اتولی نے کیش پاش کا کنکری نے بڑے سندر ڈھنگ سے سنسکار کیا ہے اور ست پرشپٹت نف پری ملیوکت املان ملکہ کی مالا سے جوڑا بان دیا ہے ویلاس کی سوچنا پا کر کھوپا بھاو گدگت ہے اس کے تھوڑے شتھل ہو جانے سے ملکہ مالا علسط ہے کیسی اپروپ شوپا ہے شی کرشن کے آسوادن کے مادہم سکنکری نے اس شعبہ کے آسوادن کا صبح کے پرابت کیا تھا شعبہ سے چتمن اپرہت ہے سپورتی میں ورام آ جانے سے اب وکیش پاش و ملکہ مالا نکٹ نہیں ہے تب ہی کہتے ہیں وہ ستتہ اسمریتی پت پر جاکرت رہے پھر اس سمجھ رہا تھا کہ منوحہ لیلات پر سندور کا ساندھ رٹی کا ششوپت تھا اور سندور بندو کے ساندھرے سے ادھے مان بال سورے کی شعبہ بھی پراست ہو جاتی ہے لیلات کا سندور بندو ساندھر ہے ساندھر ارثات پرگاڑ یا منو ملن قسم ہے اس بندو کی منوحرطہ کا کچھ اور بھی نگوڑ پریچہ ہے کنکری کو چھوڑ وہ انہ کسی کو پتا نہیں شیپاد دا سوامی پاد نے کہا ہے ہے دیوی رتن شلاکہ سے تمہاری مانگ میں سندور ریکھا انکت کر دی اب دیکھنا کی یا ان کے شکرشن کے بالوں کو شوشوپت کرے روپ سجھا کی صبح بک شعبہ کے اترکت بھی کچھ اور ہمارا پرابت ہے کسی کریڑا بشے سے تمہاری سیمان تمانگ کا یا سندور ان کی القاولی میں لگ سکتا ہے تمہیں سجا دیا ابھی لاشا ہے کی دیکھ پائے یہ ساج نشٹ ہو گیا ویلاس کے سیمان تمہارے ساج کے نشٹ ہونے کی لال سا ہی روپ سجھا کی سمپون سار تھکتا ہے شیپاد نے لیلا کے ماتھیم سے سندور بندو کی پرگاڑتا اور نبھو کی تھی اب سوچ رہے ہیں ہائے وساندر سندور بندو پری شوپت للاٹ تیش کہاں ہے اسے ساکشا دیکھ سکوں ایسا تو میرا سو بھاگ کے نہیں اس کا مادھر میرے سمرتی پٹل پر ستت بنا رہے ویلاس کے سیمان شریمتی نے بڑی بھاو یکت ہو کر شام سندر کے پرتی کٹاکش پات کیا تھا اب ویرہ دشا میں شریپاد کو اسی کٹاکش کے نیروپم سوندر کی بات یاد آ رہی ہے وہی اپاں گچھوی ترچی چتوان جس سے شام سندر ارچت ہوئے تھے ایک تو نینو کا سو بھاوک سوندر ہی نیروپم ہے اوپر سے فیشنگا رس میں کٹاکش پات جن کے نینو کے مادھوری سار کا ویاپک رس سمدر سو بھاوک روپ سے ہی امرتا رہتا ہے مہا بھاو کے نتروں میں مہا بھاو کا کٹاکش تبھی آنند خن ویگرہ شام سندر میں آنند مورچہ تک پرکٹ ہوتی ہے شی کرشن سوکشند ویہار کرنے والے ہیں کٹاکشی آنند شوشمہ راشی انہیں بھی نیندرت کرتی ہے تمہارے کٹاکش کی وہ شوشمہ میری سمیتی میں پرکٹ ہو یہی پراتھنا ہے پھر شی راتھا کی پریم اللہ سپون ہاتھ سے کومدیکی کی چھٹا نے چندر کرنوں کی چھٹا کو پراست کیا تھا چندرما کی کرن مالا باہ جگت کو سنگد الوکت کرنے میں سمرت ہے کٹاکشی آنند شوشمہ راشی ہردے کو بھی سنگد اور الوکت کرنے میں سکشن ہے مننی شی راتھا کے چرنوں میں بیٹھ کر آنند گھر وکر شام سندر پراتھنا کر رہے ہیں یدے تم ایک بات بھی کہو تو تمہارے سندر داتوں کی کومدی میرے ہردے کا نیرہ شہتے میں نشٹ کر دے گی جن کی دن تروچی کومدی کا ایسا پربھاؤ ہے ان کی پریم اللہ سپون ہاتھ سے چندرکہ کا پربھاؤ کتنا ہوگا کون کہہ سکتا ہے پریم کی جوتی ہونے کے کارن ہی ہاتھ سے کومدی کا ایسا پربھاؤ ہے کارن سچیدہ ننگھن شکرشن کے انتر میں آنند کی ترنگ اٹھانے کی سامرت پریم کو چھوڑ اور کسی وستو میں نہیں شیپاد اسی ہاتھ سے کومدی کے سچی شبر کرن لوگ کی بھی سپرتی کامنا کر رہے ہیں انت میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے اس پرم مادھر میں کچھل یوگل کا سمرن کرتا ہوں جو شام سندر کا سروس سے سمپٹ ہے ویلاس کال میں سوامین نے پرگاڑ انوراق سے بھر شام سندر کو اپنے وخش پر دھارن کیا تھا سوان کمبو کو بھی لجانے والے سوامین کی کنچوں میں شام کانتی ششو بھتی شام کانتی سہت اس کچھ یوگل کا میں سمرن کرتا ہوں سمارامی شب میں شمرانگ بینجت ہے سمرن راگانوگا بھجن کا سریشت ساتھن ہے سمرن شیرادہ مادھا کے روپ کن لیلا کے مادھر رس سے شکت ہو سمرن پرویکت سادھک اس بات کی اور لکش رکھے یہ بھی اس شلوک کی سار شکشہ ہے روپ کن لیلا کی منوہرتہ ہی مادھر کی انوب ہوتی ہے آچار پادو کے انوگت میں سمرن انگو کی سادھنا سے سادھک کرمش مادھر کا انوبہ پرابت کرتا ہے یہ مادھر انوب ہوتی ہی اسے کرمش اچھ سوپان پر پہنچنے کا سو بھاگ کے پردان کرے گی تب اسے سوامنی کا روپ کن لیلا جیون کا سروس سے لگنے لگے گا سمرتی کی پرگاڑتہ میں سادھک کو ایسا لگے گا کہ میں ساکھ شاہد لیلا دیکھ رہا ہوں ادھوہ ساکھ شاہد سیوہ کر رہا ہوں میں سمرن کر رہا ہوں یہ بات اس کے مند میں نہیں رہے گی وکرمش اتم انوبوتی پردان کر اسے اپنے چرنوں میں کھیچ لے جائے گی اس پرکار سے گرند شیرادہ مادھر چنتن سے آج کے ادھائے کے سمپنتہ ہوتی ہے جس میں ہم نے شیرادہ مادھری کی سمتی کا شوان کیا شوان کرنے کے لیے اور اپنا بہو مولے سمجھ دینے کے لیے آپ کو دھنے وال ترٹیوں کے لیے شما پرارتی ہوں شیرادہ کرشنائے نمو نمہ